بسمیل الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر موزد اسادز اکرام موزد بھمانان اگرامی اور میرے عزیز طالب لمساتھیوں السلام علیکم موزد سامین آج مجھے جس موزد پر لبکشائی کا موقع ملا ہے اس کو عنوان ہے تعلیم و تنبیت میں والدین کا کردار جناب والا یہ موزد صرف عبارت تھی نہیں بلکہ اپنے اندر پوری دنیا کو سمائے ہوئے ہیں اس موزد پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کے گوشت گزار ایک شیر پیش کرنا چاہوں گی یہ کامیابیاں عزت اور یہ نام تم سے ہے یہ کامیابیاں عزت اور یہ نام تم سے ہے میرا سارا مقام تم سے ہے کہاں بساتے جہاں اور کہاں میں کم سرنادان کہاں بساتے جہاں اور کہاں میں کم سرنادان میری جیت کا سب احتمام تم سے ہے جہاں جہاں ہے میری دشمری سبب میں ہوں جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں جہاں جہاں ہے میرے احترام وہ تم سے ہے جناب صدر اولاد کی تعلیم و تربیت میں اصل کردار والدین کا ہوتا ہے والدین کی تربیت سے ہی اولاد معاشرے مہم اور کارامد افراد بنتے ہیں والدین کی تربیت سے ہی اولاد جج فنکار و فقر اور سائنسدان بنتے ہیں اور والدین ہی کی تربیت کی وجہ سے کل قیامت کے دن اولاد اپنے والدین کے لیے سفارش مستقل کامیابی و کامرانی کا ذریعہ بنیں گے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اس طرف اشارہ کر کے فرمایا ہے کہ اے ایمان والا خود کو آگ سے بچاؤ اور والدین اپنے بچوں کی تربیت کر کے ان کے ساتھ محنت کر کے ان کو سیدھا راستہ دکھا کے اور ان کو برے راستے بچا کے خود کو آگ سے بچا سکتے ہیں جناب صدر تربیت اسی کردار سازی کا نام ہے جیسے ہم انسان سازی بھی کہتے ہیں اسی کردار سازی انسان سازی یعنی بچوں کی تربیت کے لیے ایک لفظ میرے ذہن میں آتا ہے اور وہ ہے ماں اس ظلم کی دنیا میں فقط پیار میری ماں ہے میرے لیے سایہ دیوان میری ماں نفرت کے جزیروں سے محبت کی حدو تک نفرت کے جزیروں سے محبت کی حدو تک بس پیار ہے ہاں پیار ہے بس پیار میری ماں جناب صدر بچے کی پہلی درزگاہ ماں کی گوت ہی ہوتی ہے بچہ ماں کی گوت ہی سے سکتا ہے بچہ وہی کام کرتا ہے جو اپنے والدین کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے بچہ اپنے معاشرے سے سکتا ہے جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو حلقمان الاسلام اپنے بیٹے کو نصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے نماز قائم کرتے رہنا بلائی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرتے رہنا دعوت الاسلام وفاہ سے قبل اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں میرے بات کس کی عبادت کرو گے گویا انبیاء کرام بھی اپنے اولاد سے پوچھتے ہیں ان کی رہنمائی کرتے ہیں اور ان کی تدبیت کی بارے میں فکر کرتے ہیں بکول شائر وہی ہے راہ تیرے عظم و شوق کی منزل جہاں ہے فاطمہ و عائشہ کے نقشو قدم اسی پر چلنا ہے تجھ کو چراغ علم لیے اسی پر چلنا ہے تجھ کو چراغ علم لیے بعد وقار اڑانا ہے پھر وفا کا علم جناب صدر مصحب اسلام جہاں والدین کے حقوق بیان کرتا ہے اور اولاد کو والدین کی فرمہ بداری کے ترغیب دیتا ہے وہاں والدین کو اولاد کی بہترین تربیت کا بھی حکم دیتا ہے صدر جلسہ ہمارے معاشر میں ایک بہت بڑا علمی ہے کہ ہم اولاد کے معاملے میں امتیاز سلوک روا رکھتے ہیں کیونکہ اکثر کیونکہ اکثر والدین لڑکی کی نسبت لڑکی کو اہمیت نہیں دیتے جبکہ کسی مفقر کو قول ہے کہ تم مجھے اچھی مائدو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا اللہ کی نبی نے فرمایا کہ اپنی اولاد کی درمیان بھرابری کرو جناب صدر والدین اگر اپنی اولاد کو اپنی مال جائدہ دولت میں سے کچھ عظیم چیز دے سکتے ہیں تو وہ صرف اچھی تعلیم و تربیت ہی ہے تہذیب سکھاتی ہے جینے کسلی کا تہذیب سکھاتی ہے جینے کسلی کا تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی معذر سامی اگر ہم ایک پرامن باعزت ترکیاتی اور باقیدار معاشرے کی تشکیل چاہتے ہیں تو والدین کو سب سے پہلے اپنے بچوں کو ہی صحیح طرح تعلیم و تربیت کرنی ہوگی ان کو وقت دینا ہوگا جب والدین تربیت یافتہ ہوتے ہیں سوالح اور نیک ہوتے ہیں خودشناس ہوتے ہیں تو میں امام غزالی امام راضی جیسے مفقور و مدبر ابن سینب دل حیثم جیسے سائنزان اور امام ابو حنیفہ جیسے محدث پیدا ہو جاتے ہیں پھر معاشرے کو ایک ایسا فراد مہویوں ہوتے ہیں جو اسے معاشرے ایک باقیدار و ترقی آفتہ معاشرہ بن جاتا ہے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر والدین کو اپنی اولاد کی صحیح طرح تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق دے میں اپنی تقریر اس شرح پر حتم کرنا چاہتی ہوں ہم تختوں تختوں میں سے ایک چنا کرتے ہیں ہم زمانے میں جبشان سے جیا کرتے ہیں تو آپ کیا چیز ہے بندوق کسے کہتے ہیں ہم تو ٹینکوں کی صفیت چیر دیا کرتے ہیں وہی سے ملتا ہے ہمیں شہادت کا درس وہی سے ملتا ہے ہمیں شہادت کا درس ماں کی گود میں جب دودھ پیا کرتے ہیں شکریہ